دوسری والی جو حدیث ہے یہ بھی دیکھیں کتابوں کے اندر اس لحاظ سے آئیے لوگ اس کو بھی پیش کرتے ہیں جس وقت امام حسین علیہ السلام کو ضرب لگی تلوار سے اور وہ زمین پار آئے پھر اس کے بعد لوگ آگے بڑھے کہ لیقتہ راسوہو ان کے سر کو قطع کریں نادہ منادن من بطران الارش اس وقت ایک ندہ دی ایک حاطف غیبین ارش سے اَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيَّرَةُ الظَّالَّ بَعْدَ نَبِيَّهَا اے بھٹکنے والی شک و شبے میں بھٹکنے والی ظالم قوم رسول اللہ کے بعد لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تمہیں توفیق نہ دے نہ اید العزا کی نہ اید فطر کی اور کہا کہ یہ اس وقت تک ان کو توفیق نہیں ملے گی حتی یوسار و بیسار الحسین جب تک کہ امام حسین کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس روایت کے اندر یہ چیز آئی ہے اچھا اب اس کے اندر دیکھیں کیا ہے کہ جس وقت امام حسین کو ضرب لگا کے کہ وہ زمین پر آئے تلوار سے ضرب لگی اور لوگ ان کے سر اغدس کو کاٹنے کے لیے دوڑے تو اس وقت ارش سے آواز آئی کن لوگوں کے لیے آواز آئی اچھا یہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بھی اید الفطر کی ان لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اید الفطر رہی ہیں یہ کن لوگوں کے لیے کہا ہے وہ جو سر کاٹنے کے لیے آئے تھے اور آسمان سے ان لوگوں کے لیے بات آئی تھی کہ جو کہ ایت حل امت المتحیرت زالہ بادہ نبیہ رسول اللہ کے بعد وہ گمراہ امت کے جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاب کیا اور ان کے اوپر مظالم ڈھائے ایسے لوگوں کو کبھی نصیب نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے کہ جو افراد اس قسم کا جو اید الفطر بعد میں نہیں منا رہے ہیں ان کو نصیب نہیں ہو رہی ہے وہ اپنا شمار اس قوم کے اندر کر رہے ہیں جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا یہ تو الٹا آپ کے اپنے خلاف جاتی ہے یہ والی روایت اچھا اب دیکھیں یہ ملہ یعظر الفقی کے اندر بھی دللہ ابن لطیف تفلیسی نے اس میں دیکھیں زرین لکھا ہوئے زرین نہیں بلکہ رزین سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب امام حسین اللہ مسوالی علیہ محمد وآلہ تو منادی نے ندہ دی تھی کہ اے اپنے نبی کے بعد بھٹکی ہوئے اور ادھر ادھر مارے مارے ماری پھرنے والی اور گمراہ ہو جانے والی امت تجھے اللہ ادھے فطر اور ادھے قربان کی توفیق نصیب نہ کر اور اس کا لازمی نتیجہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم نہ تو اب ان لوگوں کو یہ توفیق نصیب ہوئی نہ آئندہ جبکہ امام حسین کا کون کا انتقام لینے والا نہ آجائے اس وقت تک ان کو یہ توفیق نہیں ملے گی تو یہ کن لوگوں کے لئے بات کہی جا رہی کہ جنہوں نے امام حسین کے قتل کا ارتکاد کیا جو اس سازش میں شریک رہے یا بعد میں جو ان کے قتل سے راضی بھی رہے یہی وجہ ہے کہ یہ سب روایات جو ہیں یہ اصلا ہم آپ کے لئے نہیں آئیں بلکہ یہ نواسب کے لئے آئیں ہیں دشمنان اہل بیت کے لئے ہیں قاتلان کے لئے آئیں ہیں یہ ان کے افعال کے اوپر راضی رہنے والوں کے لئے آئیں ہیں یہ ان لوگوں نے اپنے اوپر اطلاق کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو نواسب میں سے سمجھتے ہیں جبکہ خود روایات کے اندر اپنے الفاظ ہیں کہ اے ظالم اور نبی کی اطرت کو قتل کرنے والے لوگوں ان لوگوں سے خطاب ہے یہ یہ ابھی دیکھے گا یا اب یہ پوسٹیں اس کی بننی شروع ہوں گی یا آنے والی ہوں گی عید کے قریب کے دنوں میں تو روایات نواسب سے مطالق ہے ملہ محسن فیض کاشانی ہمارے بہت بڑے عالم گزریں فرماتے ہیں یہ روایات ظالمین قاتلین اور ان کے فیل پر راضی رہنے والے افراد سے مطالق ہیں یہ ان افراد سے بھی مطالق ہیں ابھی بھی کہ جو کہ ابھی بھی یہ جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا یزید رضی اللہ کہنے والے بھی کتنے افراد جو ہیں وہ آگئے ہیں اور جو دشوانانے اہلے بیعتیں ان کے نام کے ساتھ بھی سب القابات لگا کے ان کے لئے سوفٹ کورنرز پیدا کرتے ہیں اور یہ بھی روایات کے اندر بات آئیے کہ دیکھئے لوگ اب آئیمہ کی دیکھی شخصیات ایسی ہیں کہ لوگ ان کو کھل لم کھل برا نہیں کہہ سکتے انہیں بغز رکھنے کے باوجود نہیں کہہ سکتے تو کیا کرتے ہیں وہ سوفٹ ٹارگٹ کن کو بناتے ہیں شیعوں کو بناتے ہیں یہ اصلا جو یہ بھی ناصبیت کی چھپی ہوئی ایک شکل ہے کہ امام معصومین کو تو کہہ نہیں سکتے ہیں تو اب کیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو برا کہو جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب ہم یہ سب پوستیں مجتہدین کے فتاوے وغیرہ شیئر کرتے ہیں تو لوگ جھنجلا کے ظاہر ہے مجتہدین کو بہت سے افراد جو ہیں برا نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہ مدرسط القائم کو مثلا برا کہنا شروع کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے سوفٹ ٹارگٹ اگر ہم ہیں ہم بننا قبول ہیں میں ہم لوگ ان کے سامنے ایک شیلڈ کی طرح سے تیر اپنے سینے کے اوپر لے لیتے ہیں تو اسی طرح سے شیعہ افراد بھی یہ آئمہ کی طرف جانے والے تیروں کو اپنے سینے کے اوپر لیتے ہیں تو بہرحال یہ روایتیں جو آئی بھی ہیں اس طرح کی کہ وہ اس مانادین نے دیا دی تھی یہ قاتلین ظالمین ان کے افعال سے راضی رہنے والے افراد کے مطالق آئیں دیکھیں ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ عام غیر شیعہ افراد یہ نواسب نہیں بہت سے لوگ ان کا اطلاق ان کے اوپر بھی کر دیتے ہیں نہیں یہ ان میں تو اکثریت ہمارے اہل سنت برادران بھائیوں کی وہ محب اہل بیت ہے اور تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ کچھ افراد اس کے اندر اس قسم کے شامل ہو گئے ہیں جس سے وہ لوگ بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں لوگ اسی معاشروں کے اندر ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں ساتھ نوکریوں کرتے ہیں آپ از میں شادی بھی کرتے ہیں پڑوسی بھی ساتھ ہوتے ہیں بہترین اچھے تعلق آتے ہیں صرف چین دیکھ آپ کو پتہ ہے گندی جو سڑی بھی مچھلی ہوتی ہے پورے تعلق آپ کو خراب کرتی اس طرح کے کچھ افراد ایسے ہیں لیکن عام غیر شیعہ افراد کو اس زمرے کے اندر شمار نہیں کرنا چاہیے تو وہ اگر آپ کو کرتے نظر بھی آ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھئے روایت کے اندر بھی خیر ابھی آگے چل کر تذکر آئے گا جو اصول کافی میں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی جو روایت ہیں کہ کسی نے آ کر امام جواد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ کیا کہیں گے ہمیں تو یہ پتہ چلی ہے بات کے ان لوگوں کو تو روزے کی توفیق بھی نہیں ملے گی تو امام نے کہا اصل میں ایک فرشتے کی ایک دعا اس سلسلے میں قبول ہو چکی ہے انہوں نے پوچھا مولا وہ کیسے کہا کہ جس وقت امام حسین کو قتل کیا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے اس وقت ایک ندہ دی تھی ایتوحال امت الظالمت القاتلتو اطرت نبیہ یعنی اس وقت فرشتے نے اللہ کی طرف سے ندہ دی تھی پھر آگے یہ کہا کہ لا وفققم اللہ لسومن ولا فطرن ولا فطرن وفی حدیث آخر ایک اور حدیث میں آئے لے فطرن ولا عزہ یعنی خدا اس قوم کو توفیق نہ دے ان افراد کے لئے کس کو امت الظالمہ قاتلہ اطرت نبیہ کے لئے امام نے کہا ہے یعنی یہ عام چیوں کے لحاظ سے نہیں جن لوگوں نے انہوں نے قتل کیا تھا ان کے لئے خود امام جواد کہہ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے آئیے اور توفیق ایسے افراد کو نہ ملنا اب ہمیں جو اس قسم کے افراد ہیں وہ عام طور پر ہمیں نہیں لگتا کہ وہ جو ہے وہ اگر بظاہر نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں نہ روزے اس لحاظ سے رکھتے ہوں گے یا رکھ بھی لیں تو اس کے ایک معنی ہوں گے ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے یعنی بظاہر اگر وہ عبادت کرتے ہوئے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کا وہ مفہوم بلکل بھی وہ نہیں ہے کہ لوگ ایدنا بنائیں بلکہ ان افراد کو یہ توفیق نہیں ملے گی یا ان کی عبادت قبول نہیں ہوں گی کہ جو کہ امام حسین کے قتل میں شامل تھے یا ان کے اس فعل سے راضی رہے